سر اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اما بعد فعووذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَقْتُ الْمُؤْمِنَا مُتَعْمِدًا قَجْرَاهُ جَحْنًا خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ وَظَابًا آزِيمًا واجب الاحترام سامین اکرام میں عام روشت و حٹ کے اپنی بات کروں گا میں نہ خطیبان چوانا زاکران چوانا میں ایک طارب علم ہے اور دیندہ مطالع کرنے تو بات جو کوئی سمجھ آتواری خدمت عرض کرنا نارنی بھی ضرورت نہیں تسلی نار اور بالکل صبر نار میری بات سمجھنی کوش کرنی ہے ریکارڈ جی ہو رہی ہے میں چونہ کے آسٹریلیا تو امریکہ تک جس طرح میری چیز آگے جاندی ہیں اے بھی بات دنیا تک جائے حوصل نار صبر نار بات سوننی چڑی یہ چیزیں سوننے تو سیادی ہو تو بینکل علا گیا نینے مطالع تو بعد میرے ذہن تک حیرت سوار ہے نہ حیران ہے اس سوال دا جواب ہے میں توڑی خدمت عرض کرنا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تو بڑییاں وڑییاں ہستییاں اس دنیا تو گئییاں خود آپ دے نانا اللہ دے رسول علیہ السلام کا مرتبہ رات میں دلیا برابری کوئی نہیں کر سکتا امیر مومن علی علیہ السلام گئے انبیاء رسول گئے علیہ السلام مگر چودان سو سال گزر گیا دونہ سارے اندہ ماتم جدا کوئی نہیں ہمداد دنیا لوگوں نے روندے ہیں کدھی وقتیاں کوئی آیا چلو تھوڑا بہت بیان وفادلہ ہو گیا مگر چودان سو سال گزر تو بعد وہ نوکھی گل کری ہے جس پاروں لوگ حضرت امام حسین اللہ ازار افسوس دلائنوں چھاڑ نہیں سکتا ایک بات غور طرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بڑے بڑے لوگ جلے چون دیا کہ امام حسین اللہ تذکرہ ختم ہو جائے عالم ہیں بڑے میرے سامنے جنہاں نے کوش کی تھی ہے ویار ماتم کرنا سی ترلہ رسول اللہ علیہ السلام تا کر دی بظاہر بات بڑی محکور نظر ہوں دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بڑے بڑے آلما نے دانشب گاری ہے یار ماتم کرنا سی رسول اللہ دا کر رہی ہے امیر المومین وی شہیدوں نے دا کر رہے ہیں حضرت امام حسین اللہ علیہ السلام بڑے 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 چوٹی کے رو گیا ہے اور اس بارج پچھوے بھی جاڑی ہویا ہے کسے محمولی آلم دے نہیں بڑے بڑے آلما دے جنہاں نے کیا کہ محرم دے جنہاں چھے مام حسین اللہ علیہ السلام تذکرہ حرام ہے میرے سامنے بڑے بڑے چوٹی کے رو گیا انہوں نے امام حسین اللہ علیہ السلام تذکرہ حرام ہے اور اس پاروں کہ اس تذکرہ پاروں لوگوں نے دلانش کئی صحابہ اکرام بے خلاف بغض پیدا ہوئی چوار کی ڈاڑی میں تنکا پوش دیں آپ بھائی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے کسور کوئی نہیں خواب خواہی بغض پیدا ہو جاناں امام حسین اللہ علیہ السلام تذکرہ کیوں حرام ہے یعنی کوشنہ اینیاں ہوئی ہیں بھی اس گرلوں کسی طرح روکیا جائے فتحے جاری ہوئے بھی یہ تذکرہ حرام ہے اور امام علیہ السلام بھی قبر بند تو بعض بھی جڑے لوگ تاریخ میں جاندے اباسی دور متوقع نے اتھے حال چلوایا ہے اتھے کھیٹی ہوئی ہے اس نے شان میں مٹایا ہے اور اتھے پیرے دار کھڑے کیتے گئے بھی اگر رات بے وقتی تو اسی کہے آدمی انہوں نے دیکھو امام علیہ السلام بھی قبر تے سلام پڑا امام علیہ السلام بھی قبر بھی قیم ہے مکہ موظمہ تو بعد حج تو بعد سب تو بڑا اعتماع کربلام واللہ چھوڑے ہیں حکومتہ زور لاٹی ہیں علماء فتحے دے ہٹے اور بڑے بڑے نیک لوگوں نے نیکی دے رنگ سوئے گلہ کئی ہیں امام حسین اللہ علیہ السلام تے یار شرعیدی نگاہ چکے بھاگی ہیں ایک حکومت بن چکی ہے وہ وقت دے حاکم بن گیا اور بھرا یہ چنگا حاکم وقت دے خلاف خروج تہرام ہے شیعہ سنی دو میں فقہ یہ جدا بن گیا اوہ دے خلاف کو اٹھنا اس طرح امام حسین اللہ علیہ السلام قضا نیک ہے اور شہید ہے ایک بہت بڑے عالم دینا میں نانی رجلہ کیونکہ میرا کا میری میں فتنہ پہلان صرف سمجھونا چونوں کہ اس عالم میں اپنی کتاب دیکھیا حسین نے کسے قطر نہیں کیتا وہ دے نانے جی تروار نے کلو کیتا شریعت نے قطر کیتا وہ بھاگیش کیوں حکومت وقت دے خلاف اٹھیا اور اتنا سمجھے بڑا کلمہ سی بے خود اس سے ہی جماعت دے اہل سنت دے بہت بڑے عالم ہیں اللہم سبکل کبیر اونا دے سامنے اللہم سمسدین سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے جدوں ساڑے استاد دے سامنے فکرہ آیا ایک ہی بڑے عالم نے کہا کہ حسین نے اپنے نانا جی تروار نے قطر لیا تمام سبکل کبیر بہت رہے اور انہاں کیا قادی لگ کلمہ اسے کیوں ہی ٹوٹ گیا اور انہوں نے حد کیوں شکستہ نہیں ہوئے ایک ہی غزب تھی بات کیا کہ امام حسین علیہ السلام بھاگی ہے اور شریعت حکم نہ قطر لیا میں چیزیں تب تو ہی خدمت عرض کر رہا ہوں بے اس گلنوں روکل لی ہر طرح دی کوش ہوئی ہے حکومتہ اپنا زور لیا اور ایک قیامت تک کسی سمجھ لو میرا طورت کام پہ بے کٹھے ہو تھوڑا بات آپ بھی یاد غم کر لیا اور آنسو بالے بھی نہیں کی مگر حکومتہوں کی خطرہ ساری دنیا دی حکومتہ لرز دییا کہ امام حسین دی یاد جڑی ہے لوگوں نے پرونی چاہیے جیزا مرضی تذکرہ کرو اے سمجھو جڑے ایٹرم بم دنیا جو بنے اوہ انہیں حکومتہ نہیں خطرناک نہیں جنہ امام حسین علیہ السلام دا نا خطرناک امام حسین علیہ السلام تاغوٹی حکومتہ نے ایٹرم بم میں اے دلت رج ہے بدقسمتی ہے جو میں اللہ ماری نے خیاندے سے کہ یاد منان باڑے ہیں شمردہ خنجر یاد رہ گیا تو جیز میں تسی روندے دی وقی روندی بات مگر حسین علیہ السلام دا سیدہ نہیں یاد رہ گیا نماز اور بات اور جس مقصد لی جاندی تھی ہے اور سچ پچھو تو میں تسی سارے مدرم ہیں بہت مقصد لی طرف توجہ نہیں کہ باطل عرضالم حکومتہ دے تختیں اٹھنے دی امام حسین علیہ السلام اٹھے ہیں سادہ آلے بیسی شراب بھی عرضانی لوگ کھڑے ہوں دے جاننے بھی آدمی اس کے عرضانی وہ دی حمایت کر رہے ہوں دے اتوارے سامنے ہی لیکسے وہ سے پچھے تھے اخوانداد تو حسینی ہے جزید نانہ دشمنی ہے شراب پیندہ سی نماز دا تارک سی حسین علیہ السلام وہ دے خلاف اٹھے وہ جہاں ہی بندیاں دا ساتھی بنیاں تو امام حسین علیہ السلام تو حکومتہ اس تو لرزان آپ دی قبردہ نشان میں ٹاؤں دے رہے علماء کو فتوے دون دے رہے کربلا دا واقعہ بیان کرنا حرام ہے حسین علیہ السلام تے باغی ہے بہت کسے نے نیکی کیٹی بنے خلقون جیسے ہیں انہیں کہا یار امام حسین علیہ السلام سچا سی ہے وہ حاکم اس قابل سی وہ دے خلاف اٹھے جائے مگر آپ دا اندازہ غرط ہے اے بہت نرمی ہیں جیسے کیٹی اندازہ غرط کیٹا بھی کوفی ہیں جو ہمیت کے اعتبار کر لیا وہ بات نہیں ہوئا انہیں نے اپنا وعدہ جبایا مقصد نیک یا مگر اندازہ کرن تو آپ بالکل خطہ کھا گئے اے سمجھو نرم کلمہ ہے جنہا کیا گیا مگر میں حیران ہے اب یہ ساریاں گلہ ہوئیا مگر امام حسین علیہ السلام دا انہیں باندھنی ہوئے دنیا چھے یاد اور آپ دا تذکرہ جڑائے میٹھ نہیں سکیا تو امام حسین علیہ السلام پہ اندر وہ خاص بات کری ہے جس پاروں نہ آپ دے نانے دا ہو نہ ذکر ہویا آپ دی فات دا نہ امیر المومین دا ہویا نہ کسے ہور دا ہویا این انبیاء رسول گزرے انہیں سارے ہمتے اللہ دی ترسوں صلاحات علیہ السلام مگر تذکرہ دنیا چھے امام حسین علیہ السلام ساڑے اس دور دے شائر مشرق علامہ اخبار رحم تلالہ فروم دے شوق تے شام و فر بغداد رفت ستو تے غرنات تاز ہم یاد رہا کہ وہ شامیہ دی سلطنت دا روبزاب جاندہ رہا بنو میزہ جڑا بغداد کی شان و سو کسی اب باسی چھ سو سال حکومت کر گیا شوق تے شام و فر بغداد رفت ستو تے غرنات تاز ہم یاد رہا سپین تے انہیں سو سال حکومت کیتی ہے وہ بھی کتابان کی رہ گئی ہے تازہ تکبیر اوئی امان حنو مگر امام حسین دے اللہ حق پرنا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام آج بھی مسلمان دے امان تازہ ہے تازہ تکبیر اوئی امان حنو تار امان تک ماشی اللہ تعالیٰ علیہ السلام مسلمان دے تار تجری چوٹ لاغتی ہے اور سراجے بھی نکر گیا انہیں کو بند کر سکیا حکومتہ مٹ گئی ہیں امام حسین علیہ السلام باتتر کی رب باتی ہے اس خصوصی کی وجہ ساری دنیا تو روکھا ہے سلسلہ کیوں چل رہا چلنا ہی چاہیے انہوں بٹنا نہیں چاہیے ٹھیک کیا کہ غلط چیزہ لوگانے ملا لیا انہوں نے اپنا قصور ہے ممبر سے آن دے مگر ممبر سے اس کا دوستہ لیاد نہیں کر لے صاف کہا لیا میں تو ارے سامنے آنا کہ امام حسین علیہ السلام باتترکرہ عبادت ادھے چوٹ لی ملاوت انتہا درجہ لگا لنا نیرہ داکری اروایز کرنا اور انہوں نے ملاوٹی گلا کرنی ہے کہ لوگ روپنے کوئی کر لے جرم کر رہا ہے چسی کہ امام علیہ السلام بے مشن شوڑی پھیر رہا ہے امام صداکتہ علم پر دا رہا ہے کہ سچ دنیا پھیل ہونا وہ دی گال کرو کوئی علم پڑھے آ کرو لوگانے پلے پاؤ کہ امام حسین علیہ السلام دنیا نو کی لسن واسے اٹھے ایک چھے امام علیہ السلام با وہ سے اٹھنا جنہ حالات دے اندر ہے دنیا دے اندر ظلم نہ لوگ شہید ہوئے بڑے بڑے ظلم ہوئے خود امام صداکتہ علیہ السلام فرماؤں دے میرے عبادی میدان جاندے ہیں رستے بار بار کئی مقامہ دے بات دورائی ہے کہ یا یا علیہ السلام دا سر ایک بدکار اور بھی فرمایش دے وقت دے حاکم میں کٹ کے ہو دی خدمت کے ایتار گارل اپنی کر رہے اس دنیا سے ظلم نہیں ہوا کہ حضرت دے یا یا علیہ السلام دے سا نبی جذلی قرآن دا غلامنز کیا کہ تینوں ایسا بچہ دینہ آیا ذکریہ جذلہ پاک بچہ ہوئے اور اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا آدم علیہ السلام دی اور آج جو ہر شخص دے گناہ دا خیار ضرور آیا پاہ میں انہیں نہیں کیتا مگر ذکریہ یا یا دینہ آیا ادھا پاک اور نیک بچہ انجام کیا وقت دا حاکم فلسطین دا عورت میں ناجیب تعلقات حضرت دے یا یا علیہ السلام ہوتے ٹوکلے آپ نے جیل پیجتا اور سال بعد جسے جشنیں جلوس آیا جس موقع تے تختے بیٹھا تھی وزیر امیر گورنر آئے تھی اس بدکار اور جی لڑکی تھی پچھلیوں نے ڈانس کی تا بادشاہ نے خوش ہو کے آکھا ہوئے مانگنا جو مانگنا امام حسین علیہ السلام اے ہوئی واقعہ بلکل اپنا ہی سنا رہا تھا مگر دوسرے رنگیں یا یا علیہ السلام ٹوکن تھے انہوں نے اندر پر ماندکی کہا آپ ظالم نے اڈانس بیکیا اور اس لڑکی نے پوچھا بھی فرمیش کر انہیں آکھا میں مانوں پچھلاؤں مانوں جا کے پوچھا دنہیں آکھا جا کہہ دے یا یا نبی دا سر سال سونے دے رکھ کے منو کہی کار آردن پیشتا آپ نے فرمایا اس مردار دنیا جو تھے یا یا نبی دا سربت کار آردن پیش ہو گیا میرا سر اگر کٹ کے لیے تو بکت دے ظالم دے سامنے چلا گیا تو کچھ تاجب دی گا لیے اس طرح امام علیہ السلام سب کو جان دے ہاں جو دے اٹھے اور اس حال دے اٹھے دنیا جو باقی لوگ دنیا نے موت دیدی اور سمجھو دنیا تے مسلح کی ٹی گئی ایک گل پلے بن رہی ہے انبیاء علیہ السلام قتل کیتا تھا اور نہیں سی جان دے سامنے قتل کرنا ہے انہوں نے ظلم نہ کر دیتا مگر امام علیہ السلام ساری دنیا تو نرالے ہے بچپن تو جان دے میرا وقت سے آخر دلوشان اے بالکل ایک روکشی گل ہے میدانے ہو چکا ہے بدر چکا ہے ٹھیک ہے مقابلہ ہویا میدان سے لوگ شہید ہو گئے مگر اس طرح موضی طرف کوئی آدمی سفر کرے بیو قدم قدم دے لوگان کنگ آ جائے جڑے لوگ بھی شامل ہو جاندے سی تاریخ دی کتابوں اٹھاؤ ارد گر چو کئی بدوی لوگ کافرے نا شامل ہو جاندے سی کہ امام ساری علیہ السلام کوفیاں نے بلایا اوٹھے حکومت بڑھنی ہے شاید تھانوں کوئی بچ موقع مر جائے امام علیہ السلام نے ہر چشنے تھے حق اور صداق یہ نہیں ہے میں لیڈر ہے چوندہ اب چلو یار جڑے ناروالے توکے فریب نہ لیچو ہر موقع تیا کیا کیمرا ساتھ بندے میرے نار چلو دا کی فیضہ اناسو یسیرون ورمنایا تسیرون ما میں چل رہا اور میرے نار اور میرے ساتھین دے نار موت سفر کر رہی ہے میں موت بھی طرف جا رہا تسی میرے نار دا کافلے ہندے کافلے رڑے اور آپ نے انہوں ہٹھاتا اور کسرے بنی مقاتل کے پھونکے ذرا انگ انگیں تو بعد بیدار ہوئے تو بار بار کیا انہا علی اللہ و انہا علیہ الرحل تو علی اکبر علیہ السلام نے پوچھا کہ اببا جی انہا علی اللہ بار بار کیا فرمایا بیٹا خوابت میں دکھیا کہ سوار جا رہا ہے اور کہہ رہا کہ لوگ اپنی موت بھی طرف سفر کر میرا بیٹا ہے سفر موت بھی طرف تو علی اکبر علیہ السلام نے سن کیا کہ اببا جی کیا اسی حق تھے نہیں اوہ اللہ صلی اللہ حق ایدنا نی موت نہیں میرے پراؤ کسے قبول کی تی ایس تو پاہنے نبی ہے کہ پاہنے امام ہے اور لوگاں نے ظلم نہ ماردے چکھ ماردے یہ اپنی طرف شوق نہ آڑ اکھاں چکھاں پا کہ موت بھی سفر کرنا جان جائے کہ میں مرندی طرف جا رہے ہوں ساپ پتہ بھی سفر جو ناکامی تو سوا دنیا بھی ناکامی کوئی شہ نہیں مگر ذراوی ملال نہیں کبرات نہیں آپ نے فرمایا بیٹا اوہ اللہ جی قسم ہے جس تو سوا کوئی محبوب نہیں اسی حق تھے کہ بچے نے آکھا اب آجی پھر موت جڑی و شہد ناکامی جی حق تھے ہیں حق تھے مرد کوئی کوئی تلخیمات ہوئے آپ نے فرما پتر ہے اللہ تنہوں جزائے خیر دے حسین ایسے بیٹے جی تمنا میں اے ہو جا پتری چوندہ سی تو سنکے میرے کوئی موت تو سوا کچھ نہیں پر لے پنا کہہ رہا کہ الموت تو احلام انار اثر شاید ہونا مٹھا نہیں جناب ابا جی پھر دین دے رستے موت پیاری اس تو ایک نکھی گا لیا دنیا جی لوگ شہید ہوئے جو جان دینی سی بس ہی شہید ہونا لوگا نے ظلم نہ کر دیتا مگر امام علیہ السلام شروع تو ہی جان دے سی میری یہ مندل آخری کوئی حکومت نہیں نا کوفیاں دا کوئی وعدہ کوفیاں نو میرے طور پر سے جان دے سی یہ لوگ جلے گھلان پڑا ہوں دے کہ خات لکھے سے امام علیہ السلام انہوں نے گھلان دے گیا امام علیہ السلام کو بچے اتھے ہونا اببا جی نے حکومت کی چیزی امام حسین شہر چرہا سی ایک ایک بندے نو جان دے سی بے خات لکھنا ہے کون ہے اونا ان تکھا کون دے سکلا کوئی تکھا نہیں سی کوئی فریب نہیں وہ اپنی تیش دا مندل جی طرف جا رہا ہے وہ خات لکھے سے ہونا سے اپنے جدے قصور اور گناہ امام علیہ السلام کسی سے ورکت نہیں سی آئے اور اس بات لی اس ذہن در اس بات نتازہ کرنا چاہیے جائے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے خبر دیا لی کوئی فرشتہ آسمانوں نہیں اتریا بے حضرت حمدہ شہید ہو جانا ہے فرشتہ بڑے بڑے شہید ہوئے اللہ انہیں سارے ہمیں رحمت کرے مگر حضرت امام المومین امام سرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرنیا میں اللہ کے رسول اللہ حجرت گئی حسین علیہ السلام ٹھاتی تے کھیل دے تھی میں دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام دیا سو جاری شہادت بھی نہیں ہوئی ادھوں رو رہا ہے بعد اگر کرونداد ہو تیڑی قیامت برپا کرنی لوڑنی بھی کیوں رو پیا مصیبت ہی ایسی ہے کہ یہ ہویا نہیں کسہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام روندے تو حضرت امام سرمہ رضی نے پوچھا اللہ دے رسول اللہ بچہ کھیل رہا ہے تسی رو رہا ہے تو فرمایا امام سرمہ ہونے ہی میرے کھڑوں اللہ دا فرشتہ اٹھ کے گیا جرے جدوں تو زمین و آسمان بنیں کدھی زمین تھی نہیں آیا میں انہوں اطلاع دینا تو اس بچے نہ اٹھا پیار کر رہے تھے تفتے دریائے فراد دے کہ نارے تیری امت سے تو زبا ہو جانا کہ ناری کیا اگر تسی چوندے دے گو تھے دی مٹی تو انہوں خواہی جائے تو میں کہا ہاں میں امام سرمین بکھ رہے ہی چاہوں تو سرخ رنگ دی مٹی بھی میں انہوں نے خواہی دسو جدی شادنیاں خبران دیلی خاص فرشتہ زمین تھی